اس کو امپیریل کورٹ کہا گیا امپیریل کورٹ ہم نے نکا تھا ون مین شو ہم نے نکا تھا آپ کے ہی ساتھی ججز نے تحریری فیصلوں میں کہا کہ یہ ون مین شو ہے یہ امپیریل کورٹ ہے آپ کی کورٹ میں اتنی بری تقسیم تھی کہ آپ فل کورٹ نہ بنا سکے نہ تمام ججز کو اپنے ساتھ بٹھا سکے کیونکہ ایک لابیز کریئٹ ہو گئی ہوئی تھی مظاہر آپ کا کرپشن کا کیس آیا تھا آپ ان کو امپورٹنس دیتے رہے آپ ان کو مختلف بنچوں کا حصہ بناتے رہے ان کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر آپ نے نہیں کیا ان کو آپ کی پرٹیکشن حاصل تھی آپ کے ساتھی ججز یہ جانتے تھے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں مظاہر علی اکبر نکوی صاحب آپ نے پھر بھی کوئی ان کی خلاف ایکشن نہ لیا جب فل کورٹ بنانے کا کہا گیا فل کورٹ بنانا دور کی بات آپ فل کورٹ میٹنگ نہیں کر سکے ہم نے یہ بھی صدا کی کہ قوم تقسیم ہے سیاست انتشار کا شکار ہے خدارہ ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے کورٹ کو متحد کر دیں آپ سے یہ بھی نہ ہوا کہ آپ ایک فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے اور فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس معاملے کو کسی طرف لگا دیتے اور فل کورٹ میٹنگ بلانے میں کیا حرج تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ نہ بلائی گئی ساتھی ججز کے خدشات کو دور نہ کیا گیا اور جب قانون سازی کی گئی کہ جو بینچ بنانے بننے جا رہے ہیں جو بینچز بننے چاہیے کیونکہ چیف جیسے